موسیقی اسلام علیکم ناظرین بہت سی کتب منظر عام پر آ گئی ہیں جن میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پاکستانی سیاست کے اہم قداروں کے ذاتی کردار کے بارے میں آنگنت کہانیاں موجود ہیں بعض لکھنے والوں نے حد سے بڑی ہوئی دیدہ دلیری کے ساتھ مقتدر سیاستدانوں کے معاشقوں کی تفصیلات بیان کی ہیں بڑے بڑے اور اہم افراد میں خانزادہ لیاکتلی خان، ایوب خان، غلام محمد، یاہیہ خان، سکندر مرزا، زلفکار علی بھٹو، زیاء الحق، محمد خان جنیجو، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو وغیرہ کے معاشقوں اور ناجائز جنسی تعلقات کی داستانیں عام مل جاتی ہیں ظاہر ہے ایسی داستانوں کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان میں جھوٹ کی آمیزش بڑھ جاتی ہے بلکہ بیان کنندہ کی سیاسی وابستگی یا مخالفت کے باعث ان داستانوں کی جزیات تک تبدیل ہو جاتی ہیں کون ہے جو ان داستانوں کو چیلنج کرے؟ ایسی داستانوں کے مندرجات کو چیلنج کرنے کا واضح ترین مطلب ہے کہ ذرائع ابلاغ ایسے لا تعداد لوگوں کو بھی معلومات فراہم کر دیں گے جو براہ راست کتب کا مطالعہ نہیں کرتے اور ایسی کہانیوں سے عموماً بے خبر رہتے ہیں یہ بات ہمیشہ زبان زد عام رہی ہے کہ سیاستدان کا کردار داغدار ہوتا ہے جب وہ مقتدر ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی جنسی جذبات جو طاقت کی اہلیت سے براہ راست منسلک ہوتے ہیں ان کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی سی کوشش کرے عوام یہ جانتے ہیں کہ مقتدر شخص جنسی بے راہ روی کے بغیر نہیں رہ سکتا جس کے کردار کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں موجود نہ ہوں ہمارے ملکی غالب آبادی کا بڑا حصہ جنرل زیاء الحق کی اسلامی طبعہ کا مکمل معترف رہا اور زیاء الحق کی صورت میں ایک سچا پکا اور کردار کا غازی شخص ان کے سامنے رہا لیکن جب معلومات کا بھاؤ تیز ہوا تو معلوم ہوا کہ ایک سابق ڈی آئی جی پولیس حاجی حبیب الرحمان کے مطابق زیاء الحق نہ صرف خوبصورت عورتوں کا رسیہ تھا بلکہ وہ غیر ملکی اریان فلمیں بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا اور ایک بار اس نے یہ فلمیں دیکھیں تو صبح اپنے پرانے دوست عطا عربانی شیفتہ کو کہا یار ہماری بیویاں تو گائیں بھینسے ہیں اصل عورتوں تو مغربی ممالک کی ہیں عطا عربانی شیفتہ کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ خود محترم صدر کے لیے خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کا بندبست کرتا تھا بہت عرصے تک یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا کہ صدر زیاء الحق نے معروف گلوکارہ شمسہ کمل کے ساتھ باقاعدہ شادی کر رکھی تھی لیکن شمسہ کمل نے کبھی بھی اس الزام کی تردید یا تصدیق نہیں کی موسیقی